بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل اپ ڈیٹ یعنی کہ آج دن میں جس طرح کے حالات وادی کشمیر میں گزر رہے تھے اور بہت ساری نیوز ایسی تھی جنہوں نے پورے دن سرکھیاں بٹوری چاہے رین فال کو لے کر چاہے سوپور بلاسٹ کو لے کر یہ دو نیوز ایسی تھی جنہوں نے پورا دن سرکھیاں بٹوری اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں گے جس طرح اپنے ڈسکرپشن میں پڑھا ہوگا سوپور حادثے کی جہاں سوپور میں آج ایک دلدوز واقع پیش آیا شیر کالنی علاقے سے جہاں لوگ کبار کا کام کرتے تھے ایک گنجان علاقہ ہے اور وہاں کی بیشتر آبادی جو ہے وہ کبار کا ہی کام کرتی یعنی کہ مزدور پیشہ علاقہ ہے اگر ہم اس شیر کالنی سوپور کی بات کریں تو ایک مزدور طبقہ زیادہ تر وہاں پر مزدور طبقہ گزر بسر کرتا ہے اور بیشتر لوگ جو ہے وہ یہی سکرپ کا کام کرتے ہیں یعنی کہ جو کبار بغیرہ ہے گاؤں گاؤں جا کر بہت سی جگہوں پر یہ کبار جمع کرتے ہیں اور اسی کا کاروبار کرتے ہیں آج دوپہر کے وقت شیر کالنی سوپور میں ایک زوردار دماغہ ہوا یعنی دور دور تک اس دماغے کی آواز جو ہے وہ سنائی دی یعنی کہ بہت زیادہ دور تک آہ لوگوں کا یہ کہنا جو مقامی لوگ ہے شیر کالنی سوپور کے انہیں کا جس وقت یہ دماغہ کا آہ ایک بڑی آواز میں فٹ گیا تو لوگ جو ہے وہ محفوظ مقامات کے اور بھاگنے لگے کوش کر رہے تھے کہ اپنی جان بچانے کے لئے اور اسی دوران جی ہاں جب آہ تھوڑے سے حالات معمول پر آئے تو اسی دوران آہ یہ نیوز آئی آنن فانن کی آہ چار لوگ جو ہے وہ زکمی ہو چکے ہیں پھولی طور ان کی شناکت تو نہیں ہوئی لیکن آہ فلحال آہ جیسے انشال ریپورٹ ہمارے پاس آئی اور جس کا ریپورٹ بھی ہم نے آہ آپ تک پہنچایا آہ دن کے ٹائم میں جس وقت یہ سانیہ پیش آیا شیر کالنی سوپور میں تو جب آہ جاویز پرتال ہوئی جب تھوڑے سے حالات معمول پر آنے لگے لوگوں لوگ جو ہے آہ بیشتر سوپور کی بیشتر آبادی جو ہے انہوں نے رک کیا آہ سب ڈسٹرک ہاسپٹل سوپور کی طرف وہاں پر یہ چار آہ نوجوان جو تھے وہ زیر علاج تھے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ انشال ریپورٹ جو ہمارے پاس آئی جس کی نیوز بھی ہم نے بریک کی جس کی نیوز مختلف نیوز چلنے سے بریک کی دوپیر کے وقت کہ این وقت دو بندے جو ہیں وہ آہ راستے کے دوران ہی دم توڑ بیٹھے کیونکہ زوردار دماغہ تھا اور آہ دماغے کے شدت اتنی زیادہ تھی کہ جن چاروں زکمیوں کو ہاسپٹل پہنچایا گیا وہ راستے پر ہی دم توڑ بیٹھے جہان اس کے ساتھ ساتھ پھر آہ کچھ دیر جب آہ وقفہ ملا اور جانج پرطال اچھی طرح سے ہوئی دوسری نیوز یہ آئی کہ اب یہ جو چار بندے زکمی ہوئے ہیں چاروں کے چار اس دماغے کی زد میں آ چکے ہیں اور ان چاروں نے اپنی جان گوائے یعنی کہ کل ملا کے سوپور کے شیر کالنی علاقے میں یہ چار نوجوان جو ہیں یہ کبارڈ آہ جمع کرتے وقت آہ جب گاڑی ایک تھی تو اس سے کبارڈ یہ جو آہ نیچے جمع کر رہے تھے جہاں ایک بڑی ٹرک تھی جب اس ٹرک سے کبارڈ آہ نیچے لائے گیا تھا اور یہ چار بندے جو ہیں وہاں پر کام کر رہے تھے اور کام کے دوران ہی آہ جب یہ گاڑی سے کبارڈ آہ اتار رہے تھے تو اس وقت ایک زوردار دماغہ ہوا اور اسی دماغے میں یہ چاروں کے چار نوجوان جو ہے یہ اپنی جان گواں بیٹھے یہ نوجوان جو ہے ان کا تعلق شہر کالنی سوپور سے ہے اور فلال تین کی شنافت ہو چکی ہیں جن میں سے نظیر احمد ندرو جو مقامی نوجوان ہے شہر کالنی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آزم اشرت یہ بھی شہر کالنی سے تعلق رکھتا ہے آدل رشید بٹ یہ بھی مقامی سوپور کا ہے اور فورت جو ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ سوپور کا یہ ہے لیکن ان میں ایک ایک یہ انہوں کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں کے چار ایک دوسرے کے رشتہ دار ہے جی ہاں یعنی کی ایک ہی کمبے کے یہ چراب جو ہے آپ گل ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر پولیس کا بھی پرس نوٹ آیا جی آپ پولیس کا پرس نوٹ آیا اور چیف میڈیکل آفیسر کا بھی پرس نوٹ آیا سوپور کے اس اس پی دیویا نے جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ کبار جو ہے یہ لڈاک سے لائے گیا تھا جی ہاں انشل انویسٹیگیشن کے دوران دیویا جنہوں نے اس کے بعد میڈیا سے بات کی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے میڈیا کے لوگوں سے کہا کہ یہ جو کبار ہے یہ لڈاک سے لائے گیا تھا اور جس کا یہ اچانک ایک بلاسٹ ہوا یعنی کہ لڈاک سے یہ کبارڈ لایا گیا تھا اور جس وقت اس کبارڈ کی ان لوڈنگ ہو رہی تھی یہ چاروں نوجوان جو ہیں اس کبارڈ کو نیچے لانے میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے اسی این وقت یہ بلاسٹ ہوا جس کے نتیجے میں چار نوجوان اپنی جان سے ہاتھ گوا گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایک اور نیوز آئی جہاں تارگلی پاندراس جہاں تارگلی پاندراس کا علاقہ ہے اور وہاں بھی ایک زوردار شل فٹ گیا جو راجویری ڈسٹرکٹ کا لڑکا وہاں پر چرواہی کا کام کر رہا تھا اور بتائے یہ جاتا ہے کہ یہ تارگلی کے پاندراس علاقے میں جانور چلا رہا تھا جہاں بیٹ بکریاں چلا رہا تھا اور ایک میدان میں ایک شل فٹ گیا آہ اینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ شل جو ہے یہ اکثر آہ ایسیش موٹر شل جو ہے نائنٹی نائن کرگل وار کے بعد سے کیونکہ یہ زنگ آلودہ شل تھا اور اس شل کے آہ جب اس شل کے پاس راجوری کا یہ نوجوان یعنی چودہ سالہ لڑکا جو ہے جس کا نام آہ احمد رضا بتایا جاتا ہے راجوری ڈسٹرکہ رہنے والا ہے اور یہ لڑکا جو ہے یہ آہ جانور چرا رہا تھا اور شاید ان کا پیر جو ہے اس شل کے اوپر آہ آہ چلا گیا جس کی وجہ سے یہ زنگ آلودہ شل یہ پھٹ گیا کہیں نہ کہیں آج آہ پانچ جو ہے آہ پانچ کی موت کو واقع ہو چکی باہر بہر کیا سپور کا جو دلدوز واقع آج پیش آیا ایک ہی کنبے کے تقریباً یہ تین چار نوجوان جنہوں نے اس آہ میسٹیلیس بلاسٹر میں اپنی جان گوائی اور آہ نکے سپور کا ہی علاقہ اس وقت صفح ماتب میں ہے بلکہ پوری کشمیر کے لوگ جو ہے وہ گم سے ندھال نظر آ رہے ہیں ہر ایک کی آنکھ نم دکھائی دے رہی ہے کیونکہ یہ نوجوان لوگ جو ہے یہ اپنی گزر بسر کر رہے تھے یہ اپنا اپنے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے اپنی فیملی کو پال رہے تھے مزدوری کر رہے تھے اور اس مزدوری کے دوران ہی جس طرح ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا یہ ایک دلدوز حادثہ ہے چار لوگوں کے بہر کے موت ہو چکی ہے اور دوسرا انسیڈنٹ جو گراس کے ایریا میں واقع ہوا جس میں سے راجوری کا چودہ سالہ نوجوان وہ بھی اسی طرح کا اسی طرح کے ایک حادثے کا شکار ہوا اور وہ بھی اپنی جان گوا بیٹھا جہاں احتیاط بھرتنا ہوگا اور جب آپ یہ کباد کا کام کرتے ہو آپ نے کم سے کم اچھی طرح سے آپ کے آسپا جب آپ یہ کچرا اٹھاتے ہو یا اس طرح کا کاروبار کرتے ہو تو کم سے کم آپ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچرا ہم جو سکرائب اٹھاتے ہیں ہم یہ جو کباد اٹھاتے ہیں ہمیں سنبھال کے رہنا ہوگا اور کیونکہ یہ شل جو ہے یہ بہت پرانے ہوتے ہیں زنگ آلودہ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تین کا ڈبا آپ ہاتھ میں لیتے ہو بیرکیپ ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا اور اس سوپور حادثے نے پورے کشمیر کو سفے ماتم میں پورا کشمیر جو ہے سفے ماتم میں چھا گیا اب حالات جو ہے کیونکہ یہ خاص رپورٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں حالات جو ہے سوپور میں اب تھوڑے کمپلکیٹڈ نظر آ رہے ہیں اس سارے معاملے کو لے کر کیونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا شیرکالنی کے لوگ جو ہے وہ کباد کا ہی کام کرتے ہیں اور اب لوگ وہاں پر ڈھرے ہوئی نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہاں اس یہ آج جو سانیا پیش آیا اس کے بغیر بھی وہاں پر بہت سارا کباد ہے اور اب احتیاط بھرتنے کی ضرورت ہے جی ہاں جانت پرطال کی ضرورت ہے آہ پلیس اس حوالے سے اب مزید تحقیقات کر رہی ہے کہ کس طرح کا معاملہ پیش آیا حالانکہ دیویا جو ہے وہ سس پی سوپور ہیں انہوں نے سارے معاملے کی جانکاری میڈیا کو دی جس طرح ہم نے آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ شیئر کیا ہے چیپ میڈیکل آفیسر نے جس طرح کی جب یہ ان چار نوجوانوں کو زخمی حالت میں ہسپٹل پہنچایا گیا تو ان کا رد عمل کیا آیا انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی وہ بھی میں نے آپ تک ضرور پہنچایا یعنی کہ اوارال معاملے کے اگر ہم بات کرے تو سوپور کا جو حادثہ ہے وہ بڑا دلدوز حادثہ ہے اور لوگ جو ہے وہ گم سے نرحال نظر آ رہے ہیں اس خاص ریپورٹ کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لینا چاہتے ہیں اور جاتے جاتے یہی کہیں گے کہ اپنا خیال رکھے گا جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہو اس طرح کے معاملے آپ سے گزرتے ہو تو سوچ سمجھ کر اور اپنے اکل کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنے سوچ کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور اپنا ویژن اچھی طرح سے کھول کھول کے رکھے گا جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہو تاکہ آئندہ ایسا معاملہ درپیش نہ آئے کیونکہ ہماری جان آپ کی جان بہت قیمتی ہے اور جان بچانے کا جب آپ اپنی جان بچاتے ہو تو آپ اپنی فیملی کی بھی نگرانے کرتے ہو مجھے دیجئے زیادہ اللہ علیہ وسلم